ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا اکارا کے علاقہ چوچک میں جہاں پر ایک نوجوان کی گردن کو کار دیا گیا اور اس کی گردن کار کر اس کو قتل کرنے والا کوئی اور ہی نہیں اس کے اپنے رشتدار تھے آج کے پرگرام جرم میں نکاب میں ہم اسی نوجوان کے ساتھ ہونے والے ظلم اور جرم کو بے نکاب کریں سترہ اٹھارہ سالہ ایک لڑکے کو بڑی برہمی سے اس کی گردن کار کر اس کو قتل کر دیا گیا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اس مقتول نوجوان کے والد ان سے ہم بات کرتے ہیں اس سارے معاملے کے حوالے سے کہ وجہ کیا تھی کیا ہوا تھا کون اتنا ظالم تھا کہ جتنے اتنا ظالمانہ قدم اٹھایا اور جان لیلین کے بیچے کی سب تولہ جناب سامن بڑا افسوس ہے توڑے بیٹننا جڑا ظلم ہویا ہے اے تو سو کی معاملہ کیسی کون لوگ نے جنا نیا کیتا توڑے بیٹننا سر میرے بانجے نے ایک میرے بانجے دیگار میری سٹیلی بیٹی ہے جن دینا اکثر ظلم تشہدد آج تو پانچ سال پہلے بھی کر دا رہے ہیں تو میرے نا کوئی لینڈ دے نہیں کوئی کونیکشن نہیں سی تو میری بیوی نے کہا ابھی ان دینا بڑا ظلم کر رہے ہیں لہذا اے نا انہوں مار دینا ہے تو میرے بانی کر رہے ہیں انہوں نے چاچی نے مداخلت کی تھی جن نے ان میرے بچے نے قتل کی تھی انہوں نے جناب اپنی چاچی نے فیار ماریا توڑے بچے دی عمر کی نہیں گئی؟ میرے بچے دی عمر جی اٹھارہ سال ہے اٹھارہ سال پردہ سی؟ جی اچھا او جناب اوڈوں پھر انہوں نے بچے نے بچا ماندی خاطر چاچیوں دی نزدیک آئیے کہ انہوں نے فیار ماریا ہے اچھا وجہ ہی سی کہ تڑی جیڑی بیٹی سی سوتیلی اوڈے دے ظلم کر دے ظلم تے تشدد کر دے سی گھار دی نکرانی بنا کر رکھ دے سی اچھا تو اس بچے نے واپس ہی آنا ہے تو پھر انہوں نے اکتانہے تے میں نے اے دینے انہیں کہ تے پاکیوں لے گئی انج کیوں کی تے اسے تو باہ جناب پھر میں بچے نے اپنے گھر لے ہیں تہوڑی جی اس طریقہ بیٹی سی وہ تو پانجھے ہیں پانجھے نے بیٹی تمہارا ہے اس سے پانجھے نے تو داڑے بیٹے تمہارے ہیں بیٹے نے نو قتل کیتا ہے آجا بیٹے نے تسیہ کار لیا ہے کر لیا ہے تو بعد جناب میں پھر ان تنسیق نکاہ دا دعویٰ دائر کار دیتا بیٹی زخمی سی کہ میں اندھے تو بیتر ہے کہ دو بچے نے میں اندھے کل جانش ڈالینا پھر جناب انہاں میرے تھے او بندے پیجے نے کہ جنہاں نو میں اٹا نہیں سکنا میرے تھے بعض سر لوگ سنن کہ میں آجنو انہاں نو اٹایا کل نو میرے نل او سکتا ہے وعدہ کٹا کر میں جناب ایک مزدور اور رکشہ چلا منا بندا اپنے بچے پیٹ پال کے گزارہ کر رہا سی تے میں بچی دا سہارا بنیاں اس تو بعد جناب انہاں تھے میرے تے دبا اثر پارن تو بعد پھر بچے نو واپس میں کے بیئی جتا نال روانہ کر دیتا مجبوراں مجبور ہوگا جناب روانہ کی تا روانہ کرن تو بعد پھر بھی او س بندے دا کچھ عرصے بعد پھر روائیہ میرے دماغ دا اے ہوئی رہا ہے تے پھر ساڑا آن جان بچے نے کہنا یا میں کہنا کہ یار تیری میرے بانی اے ظلم تشدد نہ کر تیری بچے نے پھر اوستو بعد دو بچے ہوئے ستہلی بیٹی سے بچے جی پھر اون چار بچے نے ہوں دکھول ہے تے جناب اوستو بعد اے پھر مداخلت پھر زلالت پھر لڑائی جگڑا تے میں منتہ ترلے کرتا رہاں کہ یار نہیں پھر اے جناب انہیں دکان کرانہ سٹور بنایا ہے سی گارتے نہ لی دماد بھی سی تے پانجا بھی سی پانجا بھی سی جناب پھر اوستو بعد بچے نے کہنا بھی جا بھی میرا سمان لے کیا دکان تے جناب آٹا چاول بچے میرے نے چکی تو چھڑا کے کہ یار اے ساڑا بینوئی ہے جناب انہیں سارا دکان تا کام سمالنا انہوں سے اپنا کام چھڑ دینا رکشے تے سمان لے آکے دینا کوئی کرایا نہیں کوئی تیل نہیں کوئی خرچہ نہیں لینا پھر اس دن جناب انہیں فوں کر کہ یہ جناب انہیں قبول کر کے عطارندی وجہ پیسا صدا کر بعد یار مینے ہکارے جانا ہے میرے بائی نے ہی دنosureھ 했던 اکھڑے جانا ہے اٹھا کھانا اٹھا ہی واستے اٹھا کہ تو میرے بانی کاری دکان تے آجائیں انہیں کہے بائی یار جادو تم انہیں فوںillon کر 13 دن میں آجاء تو آڑ کے بیٹے نے فوں کے دا میرے بیٹے نے فوں کی دا میرے بیٹے نے فوں کی دا میرے بیٹےazoat گھر آکے گھر آکے گھر آکے گھر آکے پھر کوڑی ناڑ اپنی کاروائی شروع کر دیتی ہے مانا شروع کر دیتا ہے پھر اندر نوچ ٹوک کہ تُو اے میری برجائی دی گال نہیں منی اے فلانے دی گال نہیں منی فلانا نہیں کیتا او کام میں جی پیا ہے تو کیوں جی کیتا ہے او جناب پھر چور شرابہ سون کے بچا گیا ہے انہیں جا کے چھڑاوندی کوشش کیتی ہے مصطفیٰ بولے ہیں انہیں کیا ہے جناب ارشد اے روز اپنے معاملے ٹنگ گڑا دینے مصطفیٰ کون نے دونوں بائی نے اچھا دماد ایک دماد کی نایت ارشد جی مصطفیٰ دا پر آئے مصطفیٰ دا پر آئے بڑا بائی ہے انہیں جناب پھر ایک گال کیتی ہے کہ روز روز اپنے معاملے ٹنگ گڑا دینے تماشینا روز کھڑا کیتا ہویا ہے پنچ چھ سال تو اپنے باستے بہت وڈی زلالت بنی گئی ہے انہیں جس گلدہ مزہ چکھا ہی تھے انہیں جناب پھر وار کیتا ہے اے میرے بچے دی کردن کٹی نہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسے چو تھانا چوچک اسلم صاحب ہم سے بات کرتے ہیں سارے معاملے کے حوال سے اسلم صاحب بتائیں کہ یہ بچے اٹھارہ سال لڑکے کی کردن کاٹ دی گئی کیا معاملہ کیا تھا کون لوگ ہیں کیا ہوا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو مقتول ہے اس کی عمر اٹھارہ سال تھی اس کی بہن کی شادی ہوئی تھی عرشد نامی لڑکے سے جو اس کے مامو کا بیٹا ہے تو یہ اکثر ان کے مابین میاں بیوی کے مابین جو جھگڑا ہوتا رہتا تھا اس دن بھی یہ میاں بیوی کے مابین جھگڑا ہوا ہے تو اوپر سے بائی آئی اس کا بائی آ گیا تو ان وہ لڑ پڑے تو جو ہے عرشد اس نے اپنے جو سالہ اس کا گلہ کار دیا اور ایڈ دا سپاٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا اتنا ڈڈائی جھگڑے کی وجوہات کچھ پتا چلیں کیوں اس کی بیٹی کو مارتے تھے یہ لوگ اور اس بچے کی جو گردن کٹی ہے یہ کیوں کٹی ہے یہ کوئی سینسٹیو نیچر کا جو ہے نا معاملہ نہیں تھا روٹین میں جو کر میں اکثر اوقات جو گڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے اسی طرح کی بات تھی کوئی اتنا سینسٹیو جیو کوئی بات نہیں تھے ملزمان گرفتار ہیں دونوں ملزمان گرفتار ہیں بہائنڈ ڈی لوک ہیں اور ایویڈنس کولیکٹ کر چکے ہیں یہ اپنا جو آلہ کتل ہے وہ بھی برامد ہو چکا ہے انہوں نے اپنا اطراف جرم کر لیا ہے ملزمان نے جی اطراف جرم کر لیا ہے کیا کہا ہے اطراف میں انہوں نے کیوں اس نے اتنا بڑا ظلم کیوں کر دیا انہوں نے بس یہی بات کہی ہے جو کاتل ہیں انہوں نے کہا جی کہ گھروں میں جو چھوٹی موٹی رائی جگڑے ہوتے رہتے ہیں اسی بات پہ غصہ آ گیا اس کا بائی چھڑانے کے لیے آیا تو اس نے اسے قتل کر دیا گردن بقاعدہ کٹی رہنے سے پکڑا کیسے مارا اس کو یہ تو جو گردن ہے پوری نہیں کٹی یہ جو نرگڑ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں یہ شاہ رکار دیتی شاہ رکار دیتی اس میں دو ملزمان ملوث ہیں جی دو ملزمان کے خلاف ای ای آر ہوئی ہے اور وہ دونوں بہائنڈ دی بار ہیں کیا نام ہیں ان دونوں ملزمان کا دونوں حقیقی بھائی ہیں ایک کا نام ارشد ہے دوسرے کا نام مصطفی ہے چوری کس نے چلائی تھی ارشد نے دن کے پھپولے جن اٹھے سینے کے لاغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چلاغ سے سب سے پہلے اس قاتلانہ مجرمانہ باغیانہ اور فاسقانہ اقدام کی جتنی بھی مضمت کیجئے وہ کم ہے اور مضمت کے ساتھ ساتھ قانونی طور پر اور آئینی طور پر اس کی جتنی بھی مرمت کیجئے وہ بھی کم ہے بڑی بے دردی سے ایک صفاق انسان نے اپنے سالے کو موت کے گھاڑ اتار دیا ہماری سوسائیٹی میں شاید اس طرح کی کیسز ہیں اس طرح کے جو واقعات ہیں جس کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں اس کی تعداد بھی تب پیسی جب ٹائنگ بھڑتی جا رہی ہے پہلے پسند کی شادییں کی جاتی ہیں تھوڑا وقت گزرتا ہے تو وہ تمام بادے وہ تمام دعوے وہ تمام نعرے جو شادی سے پہلے لگائے جاتے تھے لاو میریجز میں بہت ساری چیزیں تمام لاو میریجز میں نہیں لیکن آٹے میں نمک کے برابر اس طرح کے بھی کیسز ہیں کہ جہاں یہ پسند کی شادیاں اس قدر جو ہے وہ ایک کروا گھونڈ بن جاتی ہے جس کو پینہ بہت مشکل ہو جاتا ہے جس طرح اس کیس کے اندر کیا گیا لڑکی نے اپنی پسند کی شادی تو کی لیٹر آن اس کا خامن جو تھا جس طریقے سے اس پر تشدد کرتا تھا ظلم کرتا تھا یا جبل کرتا تھا یہ ساری سٹوری جو کہ اس تفتیش میں انویسٹیکشن ٹیلوڈیشن میں ہمارے سامنے آئی پھر وہ اس کا حامن جو اس پر آئی دن تشدد کرتا تھا ظلم کرتا تھا جب سالے پہلے بھی بار تھا اس کو منع کیا لیکن جب یہ انسیڈنٹ اس دن پیش آیا اس میں اس نے دیکھا کہ اس کی بہن کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے اس پر تشدد کر رہا ہے اس نے روکنے کی کوشش کی اٹالنے کی کوشش کی لیکن اس نے جو ہے اس کو چھوڑی کے بار سے اس کی گردن پر مار کے اس کو بڑی بدردی سے موت کی گھاڑ دار گئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائیٹی میں جو ادم برداشت ہے بے روہ روی ہے جو انویپ نیس ہے یہ ساری کی ساری سیدھیں جو ہے کسی نہ کسی حد تک جو ہے کرائم کی بڑی وجوہات کرانتی جاتی ہیں جو معاشرے کے اندر جہاں پر ادم برداشت جو ہے وہ زہر قاتل کی طرح سراد کرجے میرے حال میں اس معاشرے کے اندر اس طرح کے جرم اس طرح کے ظلم اس طرح کی نائنصافیاں اس طرح کے صفاقانہ دھرندگی جیسے واقعات کی داستانیں جو ہے میرے حال میں بھی the passage of time بھڑتی ہوئی نظر آتی ہیں ان میں درث نہیں ہوتی تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ آج کا جو کیس ہے یہ ایک ایسا کیس ہے جس پہ چسمیں فلک بھی ہون کی آنصور ہوتی ہے وہ اس لیے کہ ماں باپ کو پہلے اپنی بیٹی کا صدمہ تھا اور بیٹی تو دور جب بیٹا اس کو شروعانے گیا تو جو صدمہ جو ظلم اس پہ کیا گیا جس بے دردی سے سے موت کے گھاڑ اتارا گیا میرے حال میں ان ماں باپ کے لیے یہ سہنا انتہائی جو سوال اور کٹر مرگلہ ہے کہ نوجوان بیٹے کی لاز کو اپنے کندوں پر اٹھانا تو اس طرح کے جو کیسیز ہیں میرے حال میں کو ہمیں ایک زیمپری کیسیز کے طور پر دیکھنا چاہیے اور ایک پریسیڈنٹ کو سیٹ کرنا چاہیے تاکہ ہماری سوسائٹی میں ایسے ازہان و قلوب رکھنے والے لوگوں کی بیکنی ہو سکے جہاں تک ہو سکے ان لوگوں کا صدیبہ کو کلا کمادہ رہے ہیں اور قانونی طور پر رائعی طور پر جو ہمارے تزہیرات ہیں پاکستان اور کریمینل لوگ اندر سزائیں وجود اور اس کے مطابق ان کو سزائیں دلوائی جا سکے اس وقت جی ہمارے سوسائے موجود ہیں اس بچے کے والد کے دوست بھی ہیں ان کے حمسائے بھی ہیں اس بچے کے والد سے بات کرتے ہیں جس کی گردن کو کاٹ دیا گیا اور کاٹنے والا کوئی اور نہیں اس مقتول کے والد کے بھانجے تھے اس کے بھی ریلیٹیو تھے سر جی دوستو بچے دے والا جڑا اٹھارہ سالہ انہی سالہ بچے دی گردن وڈی گئی ہے ایک ایسا بچہ سی معاملات کیسے سہنے دے بہت اچھا بچہ ہے گا جی انہال بہت زیادتی ہوئی بہت علم ہو جائے گا مارن آلے بھی انہال رشتہ آ رہی ہیں جی مارن آلے رشتہ آ رہی ہیں اچھا بچے دے کی لگ دے ہیں جنہا مونڈیاں ماریاں بچے دے یہ مام میں دے گیا نا انہا دا مونڈا ہے گا انہوں ماریاں گئی ہیں ماریاں گئی ہیں جی کس طرح ماریاں گئی ہیں پتہ لگیا تو انہوں کس طرح قتل کیتا گیا بچے دے انہوں سے سیرد ویچ پہلے جی کوئی سرگیاں کے پھوکنی ماری ہیں تے پھر انہا گلا کاٹ دی تھا انہا جی دلہ کڑتا ہے جی چگڑا کیسی ہیں پسج کی چال رہا ہے وہ جڑی کڑی ہے نا دے گھر بیا یہ انہوں نے جگڑا ہویا جی اچھا مڈے دی جی پین سی انہوں کون ماردا سی انہوں نے خامد ماردا جی خامد ماردا جی انہوں نے چھڑان واسے یا اوڈے واسے گیا ہے پہلے بھی اس سرم مار دے مردران دے گیا ہے اس دن میں ماریا گیا تو اس دن میں ماریا گیا تو آکتے ہیں انہوں نے مار دیتا ہے گا مانڈے نے وہ چھڑان وانا جا گیا چھڑان کیا سی تنوں باتا یہ جی بڑا ظلم ہے جی ایک تو اس مظلوم شخص کی بیٹی کے ساتھ ظلم ہوتا رہا اس کو مارا جاتا رہا اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا اور پھر اس کے بعد جب اس کا بھائی اس کو بچانے کے لیے گیا یا اس کو چھڑانے کے لیے گیا اس کو بھی بڑی بیرہمی سے انہوں نے اس کی کردن کاٹ کر اس کو مار ڈالا دیکھیں جہاں تک اس کیس کے اندر لیگل آسپیکس کا تعلق آئی مز سے بان ٹھنگ ان تس ڈیگار کے یہ ایک بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اور اس کیس کے اندر جو ہے وہ سیکشن تین سو دو ام پوس کیا جائے گا پاکستان پندر کوڑ کا جو ہی کہتا ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کا نیتاً قتل کرتا ہے نہ حق قتل کرتا ہے بڑی بدردی سے موت کی گھاڑ اتا آتا ہے جس طرح اس کیس کے اندر اتارا گیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جو سیکشن تین سو دو کے اندر پیرامیٹر یا جو سزا ڈیفائنڈ ہے وہ سزائے موت ہے یہ ان جو قید ہے اور اس طرح کے اوپن اینڈ شٹ کیس کے اندر جس میں انویسٹیگیشن انٹیلوگیشن جو ہے وہ بڑی اتھورٹیٹیو ہو وہ بڑی کمپریہنسیو ہو اور موقع واردہ سے تمام شواہد اکٹھے کر دیئے جائیں اور پھر اس کے بعد جو ہے ایکسٹر جوڈیشل کنفیشن بھی کر لیں ملزم تو میں یہ سمج کہتا ہوں کہ یہ ایک مضبوط کیس ہے اور اس کیس میں جو ہے وہ سیکشن تین سو دو کی اگر اپلیکیشن سٹکٹو سینس ہوئی تو اس میں دونوں سزائے موجود ہے سزائے موت بھی موجود ہے عمر قید بھی موجود ہے لیکن اس میں ایس سون ایس پاسیبل یہ تمام پروسس کو مکمل کر لیا جائے انویسٹیگیشن انٹیلوگیشن میں تمام فیلیوں کا جائزہ دیا جائے کوئی لوپولڈ نہ چھوڑا جائے ابھی تک تو پولیس کی جو اس میں کار کرتے کیا وہ بڑی ایفیشنٹ نظر آ اگر آگے بھی اسی طرح اس کیس کو لے کے جائے جاتا ہے تو ایک پریسیڈنٹ جو ہے وہ سیٹ ہو سکتا ہے جو اپن ان شٹ کیس ہے انویسٹیگیشن تمام اسپیکٹ سے پوری مکمل ہے لہٰذا اس کا جب چلان سبمٹ ہوگا پھر اس کے بعد ایگزیمنیشن چیف کروس ایگزیمنیشن تمام پروسس کو کنگلوڈ کر کے ٹرائل کو کنگلوڈ کر کے سزا جزا کا فیصل ہو جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے گھر والوں کو جو ہے وہ انصاف ضرور ملے گا جس کا جو چولہ بجا دیا گیا اور بے بڑی بے دردی سے ان کے بیٹے کو موت کے گھاڑ ہتار دیا گیا بیٹی پہلے ہی تشدد کی چکی میں پس رہی تھی اور ان نامسائد حالات کے اندر یا ناغفتہ بے حالات کے اندر جس سانے کا یا حاسے کا ان کو ساننا کرنا پڑا شاید یہ اس شخص کی صدا کے بعد کہیں نہ کہیں تسلیت شفیہ ان کی گریبنیش کو جو ہے وہ جو ہماری عدالت اور ہماری جو پولیس ہے وہ انٹرٹین ضرور کرے گی چونکہ اس طرح کے کیسی جو ہیں وہ تو میرے حال میں جب تک ہم اپنی سوسائٹی کے اندر جو ہے اس طرح کیسی کو انسٹرکٹو سینس یا سیئی نیچر کے ساتھ دے کر آگے نہیں بڑھیں گے تو ہمارا معاشرہ کبھی بھی جرائم اور کرائم سے پات نہیں ہو سکتا میری بچی نو انہا ظلم تے تشدد انہا کیتا ہے کہ جن دی کوئی انتہائی نہیں بیٹی خون دے بچ لطپت اور پھر وان وان ٹو نے جو کہ جناب اللہ رنالے تو جواب ملیا اکاڑا اکاڑا پھر بچی اسپتال داخل رہی ہے جناب انہا میڈیکل سارا کچھ بچی دے بیان اجی تکر کلیر نہیں ہوئے اجی تکر پولیس نے بیان ساڑے کلیر نہیں کیتے تے ساڑے نال جناب کوئی ایسی انصافی آلی گال نہیں ہو رہی کہ جن دی وجہ تو اسی کو رحم دی توقع رکھے کوئی میند رکھے ملزم جناب اس طرح پکڑے کہ کچھ دنہ بعد انہاں بیلہ کر رہی ہیں بیلہ کرانے تو بعد پھر جناب انہاں نے بیلہ واپس لگیا نے پولیس نے اوال آتش باندھ گیتے ہیں باندھ کرنے تو بعد پولیس جناب انہوں نے بے گناہ کر رہی ہے ایک برعان و بچانے واسطے اس سارا کچھ اپنے کابلے قبول کر رہا ہے کہ میرا بائی بات جاوے میں زیمیں لے گا یہ ساڑے نال جناب آلم ہے نہیں اسے ساڑے سوالے نا ڈی پیو صاحب نال بھی گال ہوئی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تالہ کانون تے مطابق تانون انصاف ہی ملے گا جو تو اسی چاند دے تو اڑا گرد کوئی سنوائی نہیں بھی ہو رہی اسے ساڑے 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 گال ہوئی ہے او بھی آئی کہہ رہنے کہ انشاءاللہ تانون انصاف ملے گا دیکھے جہاں تک اس کیس کے اندر سوشل اسپیکس کا تعلق ہے ہمارا معاشرہ ان لوگوں کے لئے جو کہ ادم برداشت کے گہرے سمندر میں گوتا زن ہیں ان کے لئے ایسی امازگاہ بن چکا ہے یا ظلمتوں کا ایک ایسا پہاڑ ہے جو ان کو لکی کی معنی نظر آتا ہے اور وہ ظلم کرنے سے پہلے جنم کرنے سے پہلے کسی کا گلا کاٹنے سے پہلے کسی کے بیٹے کو موت کی نیو سولانے سے پہلے یہ موت کے گھاڑ اتارنے سے پہلے ایک لمحے کے لئے تفاکر تدبر تحمل سے یا توازوں سے سوچتے نہیں ہے کہ ہم اتنا بڑا اقدام کرنے جا رہے ہیں ایک مصوم انسان کا نہق قتل تمام انسانیت کے قتل کے مترادی ہے یہ برابر اور یہ پورے ایک خاندان کے لئے بستی کے لئے قیامت دھانے جا رہے ہیں تو یہ میرے حال میں ایسے صفاق درندے جو ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ان کو ظلمتوں کے بھاڑک لکیر کی معنی نظر آتا ہے یا کسی کے بیٹے کا گلا کاٹنا یا کسی کے بیٹی کا گھر اجارنا یا کسی پر تشدد کرنا ظلم کرنا جبر کرنا ان کے لئے جو ہے وہ شاید معمولی سی چیز ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے معاشرتی عوامل ہیں جو سوشل آسپیٹس ہیں اس کا بگور جائزہ لینے کی ضرورت ہے چونکہ ویسٹرن کنٹری کے اندر سب سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ میٹیگیٹنگ سرکمسنٹانسز کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ جو کرائم کمیٹ ہوئے ہیں اس کے پیچھے وجوہات کیا آتی ہے سباب کیا آتی ہے ریزنیم کیا آتی تاکہ ان چیزوں کے اوپر ہم کام کر سکے اور ہم ایک اپنی آنے والی نسل کو بہترین سماعی دے سکیں بہتر معاشرہ دے سکیں جس میں کرائم کی یا جرائم کی ریشو بھڑنے کی بجائے اس میں درت آئے اس میں کمی آئے لیکن چونکہ ہم اپنے سوشل اسپیکس کا جائزہ نہیں لیتے کہ کیا وہاں ملتے کیوں پسند کی شادی کے باوجود ہے کیا ان کا روزگار کا مسئلہ تھا کیا عدم مرداشت کا مسئلہ تھا کیا علاقی بیرابی کا مسئلہ تھا کیا ایڈوکیشن کا مسئلہ تھا کیوں آئے جو دو لوگ جو کہ شادی کے بندن میں بندے اور محبت کی شادی کی اس کے باوجود بھی ان کا یہ رشتہ اس نہج پہ اس ڈگر پہ اس نگر پہ آپ پہنچا تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گرے باں ایک دوسرے پہ تشدد ظلم اور جبر کرنے پہ جو ہے وہ امادہ نظر آئے تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ایسی کیسز کا اندر جو ہے وہ سوشل اسپیکس کو دیکھنی کی ضرورت ہے کیونکہ یہ کوئی اکا دکا کیس نہیں بلکہ ہمارے معاشرے اور سماج میں اس طرح کی کیسز کی تعداد بھی تا پیسیز آف ٹائم بھڑتی جا رہی ہے اس شخص کے تحفظات کے حوالے سے آپ کہیں گے بچارہ ہے اس کے بیٹا بھی مارا گیا قتل ہو گیا اور غریب آدمی ہے وہ لیکن اس کے کچھ تحفظات تھے کہ اس کو انصاف ملتا وہ کہہ رہا ہے جی مجھے ڈر لگتا ہے شاید مجھے انصاف نہ ملے نہیں بالکل ایسی بات نہیں ہے اس کے تحفظات جو پورے کیے جائیں گے اسے مکمل انصاف ملے گا ہر طرح کی جو ہے اسے پروڈکشن دی جا رہی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اسے کوئی تحفظ نہ ملے یعنی کہ آپ اس کے جو بھی معاملات ہیں اس میں پولیس مکمل علاقے کی تعاون کر رہی ہے اس کے ساتھ علاقے پولیس اس میں مکمل تعاون کر رہی ہے میں نے پہلے بھی عرض کی ہے جو جتنی اس کیس سے ریلیٹیڈ ایویڈنسیز ہیں وہ کلیکٹ ہو چکی ہیں اگر کوئی رہتی ہے تو انشاءاللہ وہ کر کے ملزمان کو کیفری کردار تک پہنچائیں گے اسے مظلوم آدمی کو انصاف ملے گا ملزوم آدمی کو انصاف ملے گا یہ جو یہ یقین دہانی کرا دی ہے اسے ایسی بات نے بھی اس حوالے سے ہماری ڈی پیو صاحب سے بھی یقین ہماری بات اس حوالے سے وہ یہ اور انہوں نے بھی اسیس کا جو ہے اہد بھی کیا ہے ہمیشہ انہوں نے تارک عزیز صدو صاحب کے ساتھ پہلے بھی ہم کافی پروگرام کر چکے ہیں ان کی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ جہاں پر بھی ظلم ہوتا ہے وہاں پر مسلوم کو انصاف ملے اور ظالم کو سزا ملے اور اس کیس میں بھی جو معاملات ہیں کیونکہ ہماری اس شخص سے بات ہوئی تھی جس کے بیٹے کو قتل کیا گیا ہے گردن کاٹی گیا ہے کچھ پریشان تھا کچھ تحفظات تھے اس کے اس حوالے سے بھی ہم نے ایسر صاحب سے پوچھ لیا ہے اور ایسر صاحب نے یہی کہا ہے کہ اس شخص کی تحفظات کو بھی دور کیا جائے گا اور قانون کے مطابق اس شخص کو انصاف دلانے میں بھی پوری کوشش کی جائے گی ہماری گزارش ہے اور سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ بھی ہمیشہ سے ان کی کوشش جب سے وہ گورنمنٹ میں آئی ہے کہ غریب اور مظلوم اور لاچار لوگوں کی مدد کیلئے کوشش کی جاری ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان صاحب اور پولیس ڈپارٹمنٹ میں ان کی پوری کوشش ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے مظلوم کا جو اس ساتھ دیا جانا چاہیے تاکہ اس کو انصاف مل سکے اور جہاں پر ہماری بات ہوئی ہے ایس ایچ ایس صاحب سے بھی انہوں نے بھی کہا ہے یقین دہانی کروائی انہوں نے بھی کہ قانون کے مطابق ان کو انصاف ملے گا اور جہاں کہیں بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے کوئی پروملز نظر آ بھی رہی ہیں تو ان کو بھی انشاءاللہ دور کیا جائے گا تاکہ اس مظلوم شخص کی داد رسی ہو سکے اور ڈی پیو اکارا تارک عزیز صندو صاحب دیفنیٹلی وہ ہمیشہ سے ان کی کوشش رہی ہے کہ جو خریب ہیں جو مظلوم ہیں ان کی داد رسی ہو تو دیفنیٹلی ان کو بھی ان کی جو تشویش ہے یا تحفظات ہیں وہ بھی ان کے دور کیے جائیں گے اور ان کو کانون کے طابق انصاف دلانے میں ہم بھی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ دلہ اکارا پولیس بھی ان کی مدد کرے گی اچھا اے دسو کہ اس تیم جو دو لڑائی چگڑا ہو رہے ہی اسی اسے تیم ہی ہونا نہیں تو اڈیپیٹل مارے ہیں جی سر اس تیم مارے ہیں اچھا اس تیم مارے ہیں پھر مارنا تو بعد ایک جناب ایک رستی طرف چلا گیا دوسرا دوسری طرف چلا گیا تھانے چوچک پھاڑکے دا گلا وڈیہ نے جی دعا نے اس تو بعد جناب علی پھر ملزم وہ تو فرار ہوئے نے جدو فرار ہوئے نے اس تو بعد جناب چوچک تھانے دے ملازمہ نو وہ ملزم ملدہ پہ بڑا پریشان ہے گا ہے گبرایا یا ملزم ملازمہ نے روکیا روکن تو بعد جناب انہیں پھر پینڑ دے نمبردار نہ لے گال کیتی ہے انہوں پتا نہیں سی کیا بکوا ہو چکے ہیں انہوں نے گال کیتی بھی ایس طرح جیہ گبرایا ہے تے انہوں زیادہ سی انہیں کیا بھی اندہ کوئی روڑا نہیں ایسا بھی جرائم پیشا نہیں ہے تے انہوں تُسی چھڑ دے ہو بعد جناب پتا لگیا تو انہیں مینو کال کیتی انہیں کہ یار میرے میں تیس طرح بکوا ہوا دا پتا بعد جا لگیا ہے تے گال لے اچھا ڈی پیو صاحب دی بھی ایک کامات نے انشاءاللہ تر تالوں انصاف لبے گا ساڑھی ذاتی طور تے ایس اچھا صاحب نے بھی گال ہوئی انہوں نے بھی یقین دانی کرائی ہے کہ تو انہوں انصاف ملے گا ہاں خدا نا خاص اگر کدھر کوئی تو انہوں مسئلہ ہے کوئی تو حفظات نے ساڑھے جڑے نمائن دینے لوکل وہ بھی تو اڑنا رابطی شرم بندی تو آگے تو انہوں انصاف مل سر یہ ہاتھ نہ جڑو ہاتھ نہ جڑو ہاتھ نہ جڑو ہاتھ نہ جڑو یہ جی ہمارے سسٹم میں جو معاملات کچھ ایسے ہوتے ہیں ناؤمیدی اکثر لوگوں کے ذہن پر جائے ظاہر جس پر ظلم ہوتا ہے جس کے ساتھ ایک مسئلہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ شخص ناؤمید بھی ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے جن کا ایک جوان بیٹا اور بیٹی پر بھی ظلم ہو رہا تھا بیٹا بھی مارا گیا اور جو ظلم کرنے والے اگر باسر لوگ بھی ہوتے غریب آدمی ویسے ہی بیچارہ ناؤمید ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ ہماری بھی کوشش ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان صاحب سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ اور ڈی پیو کشور تارک عزیز صندو صاحب اور جو علاقے کی جو ایس ایچو ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے تو ان کی بھی یہی کوشش ہے کہ اس شخص کو انشاءاللہ انصاف ملے گا اور جو تحفظات ہیں ان کے وہ بھی ضرور دور ہوں گے مقصد صرف یہ ہے کہ معاملات جو زندگی میں اس طرح کے آ جاتے ہیں زد، انہ، غصہ اور اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ انسان سے بڑے بڑے جرائم جو ہے وہ کروا جاتی ہیں اور جو لوگ غلط ہیں جو کسی پر ظلم کرتے ہیں وہ جو بھول چکے ہیں کہ اس دنیا میں اگر ان کی پکڑ نہ ہوئی تو اگلے جہاں تو ان کی پکڑ ضرور ہوگی یہ بھائی نے ایک بڑی بات کر دی کہ باہر کسی ملک میں کوئی ایسا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں انصاف مل جائے گا لیکن یہاں پر کچھ معاملات ہیں لیکن ہر جگہ ایسے معاملات نہیں ہیں چیزیں بہتر بھی ہو رہی ہیں نا امیدی نہیں ہونی چاہیے اور انشاءاللہ اس مظلوم بھائی کو بھی قانون کے مطابق انصاف دلانے میں ہم اپنی کوئی کوشش کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب پر رحم کرم اور فضل فرمائے اللہ تعالی ہمیں ہر طرح اور ہر کسی کے شر سے بچائے مجھے جا دیجئے گا اللہ حافظ